سویک سے کرتے ہیں آپ سبی کا اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو لیجئے تھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے تھینکیو اور یہ مووی کے سیکنڈ پارٹ اگر آپ نے پارٹ فرش نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لیجئے پر انہوں کو سٹوری سمجھنے آئے گی اور مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ابھی سوستا ہے وہ وائزیک جاتا ہے وہ ہم سے کہتا ہے ایک دشمن آپ کو وہ سکھا تھا جو سو دوست بھی نہیں سکھا سکتے ابھی شاروہ کے پاس آتا ہے اور سین فلیش بیک میں جاتا ہے ہمیں شاروہ دکھایا جاتا ہے وہ مووی کے ٹکٹ بارٹ رہا تھا وہ فین کلپ کا لیڈر تھا اس کے پاپا پولٹکس میں تھے اس کی بہن چینو اسے ٹکٹ مانگتی ہے شاروہ منا کرتا ہے چینو بہت مناتی ہے اور شاروہ مانتا ہے شاروہ کا دوست آتا ہے اور کہتا ہے ابھی ہم سے بڑا کٹ آٹ بنوارا ہے پانچ فٹ بڑا شاروہ کو گستہ آتا ہے وہ کہتا ہے ہم اس سے نہیں آر سکتے شاروہ اپنے کٹ آٹ والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے دس فٹ اور بڑا کروانا ہے آدمی کہتا ہے اب نہیں ہو سکتا کل تک کتنا بڑا چینج کرنا ایمپوسیبل ہے اگر پرسو چاہیے تو بتاؤ شاروہ کہتا ہے کلی مووی ریلیز ہے میں اس سے نہیں آر سکتا اور بعد میں شاروہ اپنے لوگوں کے ساتھ جا کے ابھی کی کٹ آٹ اٹھا لیتا ہے اور اگلی دن وہ بڑے لیول پر پروگرام کرتا ہے مووی ریلیز سیلیبریشن کا شاروہ کٹ آٹ سے کپڑے ہٹاتا ہے اور وہ بہت خوش تھا وہ دودھ بھی ڈالتا ہے کٹ آٹ پر سب حیرانتے کیونکہ وہ ابھی کا کٹ آٹ تھا اس پہ اسی کا فش تا شاروہ کو پتہ نہیں تھا وہ ناچ رہا تھا ابھی آتا ہے اور کہتا ہے شاروہ تم میرا اتنا بڑا فین تھا مجھے پتہ نہیں تھا میرا کٹ آٹ بنوا دیا ہوا اور ابھی اپنا کٹ آٹ شو کرتا ہے اس نے شاروہ کا چورا لیا تھا یہ ابھی کا پلان تھا شاروہ کو گوسٹ آتا ہے اور شاروہ بتاتا ہے ابھی کہ یہ آنے سے پہلے ہاکی میں سب بس اسے چیئر کرتے تھے لیکن ابھی کہ آنے کے بعد سب اسے چیئر کرتے ہیں شاروہ ابھی سے جلتا تھا وہ گستے میں ابھی کے پاپا کی ہاکشٹک توڑتا ہے ابھی اسے بہت مارتا ہے دونوں ایک دوسرے کے کٹر دشمن تھے ابھی کو جب موقع ملتا ہے وہ تب شاروہ کو مارتا تھا شاروہ بھی ہمیشہ کوشش کرتا تھا لیکن وہ ہمیشہ پٹتا تھا دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے شاروہ اپنے دوست سے کہتا ہے وہ تین سال سے میری بیزتی کر رہا ہے اور کٹ آؤٹ کے سر یہ اور کر دی اسے میں چھوڑوں گا نہیں اس نے مجھے فیر اولو بنایا چینو آتی ہے اور کہتی ہے کون ہے ابھی شاروہ اسے بھگا دیتا ہے اور راکی والے دن چینو شبہ شاروہ کو راکی باندھ کے جاتی ہے اور ہمیں پچھلتا ہے ابھی کی ماں کی دیت ہو گئی تھی ابھی اکیلا تھا چینو آتی ہے ہاتھ مانگتی ہے اور راکی باندھتی ہے اور پیسے مانگتی ہے ابھی کہتا ہے آپ سمجھے صرف لوٹنے کے لئے باندھی ہے راکی چینو کہتی ہے تمہیں جتنے پیسے دینے ہے دے دو ابھی سارے پیسے ہاتھ پر رکتا ہے چینو ایک کا سکھ اٹھاتی اور کہتی ہے آج سے تم بھی میرے بھائی ہو اب سے تم شاروہ کو نہیں ماروگے میں اسے نہیں منا سکتی بس تمہیں ریکویشٹ کر سکتی ہوں ابھی شاروہ کی کلاس میں جاتا ہے اور پروفیسر کو کہتا ہے شاروہ کو سر بل마 رہے ہیں شاروہ باہر آتا ہے اور کہتا ہے کس نے بولایا اور تو یہاں کیوں آیا ہے ابھی کہتا ہے میں نے بولایا ہے تجھے اور ابھی اسے ماننے لگتا ہے بہت بری طریقے سے مارتا ہے چینو خوشتی وہ اپنے دوست کو کہہ رہی تھی اب میرے بھائی کی لڑائی نہیں ہوگی شاربہ پٹھا ہوا آتا ہے چینو راکی مانگنے جاتی ہے ابھی کے پاس ابھی کہتا ہے اگر میں راکی دے بھی دوں تب بھی تم میرے بہن روگی اور میں نے ریسرچ کری ہے تمہیں پروٹیکٹ کرنا کافی ہے تمہارے بھائی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر اسے بھی پروٹیکٹ چاہیے تو اسے بولو مجھے راکی باندے تو اسے بھی پروٹیکٹ کرلوں گا چینو گستے میں جانا لگتی ہے اور کہتی ہے مجھے لگا صرف میرا بھائی یہ پاگل ہے ابھی کہتا ہے رکو بس یہی کہوں گا تمہیں میرا پریبار ہو اگر تمہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو اپنے بھائی کو بتا سکتی ہو ہمارا رسطہ زندگی بھرکا ہے اب اور سینجھ شپ ہوتا ہے ابھی دیکھتا ہے چینو کی ایک لڑکے سے بحث ہو رہی تھی ابھی گستے میں اس لڑکے کے بعد جاتا اور کہتا ہے تیری حمد کیسے ہوئی میری بہن کو پریشان کرنے کی اگر تو اسے پیار کرتا تو خیال نکال دے مند سے لڑکا ڈرتے ہوئے کہتا ہے میں اس سے نہیں وہ میرے سے پیار کرتی ہے وہ مجھے پریشان کر رہی ہے وہ میرے پیچھے پڑی ہے ابھی کہتا تو کیا دکھت ہے اس میں کیا کمی ہے ایکسیپٹ کر اس کا پرپوزل ورنہ تو گیا اس سے اچھی لڑکی تجھے کہاں ملے گی چینو خوش ہوتی ہے دور سے دیکھ کر اور بات میں کوچ ابھی کے پاس آتا اور کہتا ہے کل بہت ضروری میچ ہے تمہارے لئے میں نے سیلیکٹر کو بلایا بڑی محنت کر کے تمہیں اچھا پرفارم کرنا ہے شاروا کو گست آتا ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ پلان مناتا ہے ابھی کو ہرانے کا وہ آڈینس کے بیس میں کچھ گنڈے لائے گا اور میچ کے دوران اس کی پیٹ میں چاکو مروائے گا اور میچ ہوتا ہے شاروا بھانے سے ابھی کو میچ میں کھیل کھیل میں گنڈے کے پاس لاتا ہے ابھی شاروا کوئی دھکا دیتا ہے اور ہنستا ہے اور سین پاسٹ بجاتا ہے چینو نے شاروا کی بات سنی تھی اور اس نے ابھی کو بتا دیا تھا ابھی شاروا سے کہتا ہے اگلی بار کچھ بڑا پلان کریو شاروا کو گست آتا ہے وہ اپنی ٹیم سے کہتا ہے اب ہم جیتنے کے لئے نہیں ابھی کو ہرانے کے لئے کھیلیں گے اور سب ابھی کو گول کرنے سے روک رہے تھے ٹائم بہت کم تھا لیکن لاشٹ میں ابھی سب سے بچ کے گول کر دیتا ہے اور جیت جاتا ہے ابھی چینو کو دیکھتا ہے اس کے بعد وہ شاروا کے گلے لگتا ہے اسے کس کرتا ہے گال پہ شاروا اسے ہٹاتا ہے چینو بہت خوش ہوتی ہے اور بعد میں ابھی کے پاس جاتی ہے ابھی کہتا ہے تم نے مجھے بچایا ہے اب سے میں تمہاری بات مانوں گا اب شاروا مجھے مارے گا تب بھی میں اسے نہیں ماروں گا نہ پریشان کروں گا بس ایک ہی ایڈوائز دوں گا اگر تم کسی کو پیار کرتی ہو سو ایکسپریس کرو اور سین شپت ہوتا ہے شاروا کہتا ہے ہمارا کالیج قدم ہو گیا لیکن میرے پاس ایک بھی اچھی یاد نہیں ہے ابھی کی وجہ سے میں اسے چھوڑوں گا نہیں اس سے بدلہ لے کر رہوں گا اگر اس سے بدلہ نہیں لے پایا تو پولٹیکس میں اپنے اپوننٹ سے کیسے لوں گا فیرویل پارٹی ہے میں اسے بتاتا ہوں وہ میسیش شاروا نے چینوں کے فون سی کیا تھا ابھی آتا ہے وہ پہلے سے ہی نشے میں تھا شاروا اس کے سر پہ پیچھے سے مارتا ہے اس کے دوست اور وہ اسے مل کر بہت مارتے ہیں اور شاروا کہتا ہے میرے بہن کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا اس کا ایک ہی بھائی کافی ہے اور وہ اسے بہت مارتا ہے اور کہتا ہے تو ریلوے میں کھیلنا چاہتا ہے نا اور شاروا اس کے ہاتھ پہ بہت مارتا ہے اس کا دوست بھی ابھی نیچے گرتا ہے اس کے ہاتھ پہ بہت چھوٹا ہے تھی شاروہ کا دوست کہتا ہے ہمیں اسے مار دینے چاہیے ورنہ یہ بات میں ہم سے بدلہ لے سکتا ہے شاروہ تیار ہو گیا تھا لیکن ابھی بھاگ گیا تھا شاروہ اس کا پیچھا کرتا ابھی گھائر آلت میں بھاگتے بھاگتے ریلوے ٹریک پہ آتا ہے اور وہ بڑی مشکل سے ایک مال گاڑی پہ چڑھتا ہے شاروہ رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ میری سیٹی ہے یہاں واپس آنے کی کبھی سوچیو بھی مت تجھے جان سے مار دوں گا ابھی کے ہاتھ میں بہت درد ہو رہا تھا اور سین پرسنٹ میں آتا ہے شاروہ منشٹر بن گیا تھا وہ پروگرام میں تھا اس کے کٹ آؤٹ سے کپڑا ہٹائے جا رہا تھا شاروہ ابھی کو دیکھتا ہے اور ڈرتا ہے وہ اپنے لوگوں کو کٹ آؤٹ سے کپڑا ہٹانے سے روکتا ہے لیکن وہ روک نہیں پاتا کپڑا ہٹتا ہے اس میں اسی کا کٹ آؤٹ تھا وہ خوش ہوتا ہے اور بعد میں وہ ابھی کے پاس جاتا ہے ابھی کچھ نہیں کہا پاتا ہے شاروہ اس کے گلے لگتا ہے اور کہتا ہے ابھی کیسا ہے تو ابھی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا شاروہ آزتا ہے اور کہتا ہے اس کا ریزن ہے کولیس کی طرح پولٹکس میں بھی لوگوں سے لڑتا تھا میں میں نے کافی دشمن بنا لیے تھے اور وہ اپنی ٹانگ دکھا تھا اس کی ایک ٹانگ نکلی تھی ابھی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسے ہوا شاروہ کہتا ہے بوم بلاشٹ میں یہ میرے کرمو کا فعل ہے میں ہسپیٹل میں امیشہ تمہارے بارے میں سوچتا تھا مجھے اپنی گلتی کے احساس ہو گیا تھا میں نے تمہیں ڈھونڈ کے معافی مانگنے کی سوچی تھی لیکن میرے میں تمہارا سامنا کرنے کی حمد نہیں تھی تم پہلے بھی گریٹ تھے ابھی بھی گریٹ ہو ابھی مجھے معاف کر دو اسے چھوڑو چینوں سے ملواتا ہوں ابھی کہتا مجھے اسے نہیں ملا اس نے مجھے اس دن بلایا تھا رات کو گراؤن میں مجھے لگا وہ اچھی ہے شاروہ کہتا ہے میں نے اس کے فون سے تمہیں بلایا تھا اسے کچھ نہیں پتا تھا وہ تمہارے جانے کے بعد سے بہت اداس رہتی تھی وہ ہر سال ایکشٹرڈاکی کھریٹی تھی تمہارے لیے وہ تمہیں ابھی بھی بہت یاد کرتی ہے اور ابھی کو بورا لگتا ہے وہ چینوں کے پاس جاتا ہے وہ چینوں کی آنکھ میں آسو آتے ہیں وہ کہتی ہے اتنے سالوں سے کہاں تے اتنے سالوں سے میں ہے تمہیں کبھی بھی یاد نہیں آئی ابھی کہتا سوری میں تمہیں بھولا نہیں تھا میں سیکسس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ گیا لیکن اب نہیں میں ہر سال راکی بند مانے تمہارے پاس آنگا اور چینوں اس کے گلے لگتی ہے اور بعد میں ابھی شاروہ کو کہتا ہے میں تمہاری سوری سنے نہیں آئے تھا میں تمہیں بتانے آئے تھا اس دن اگر تم میرا ہاتھ نہ توڑ دے تو میں شاید ابھی جوب کے ساتھ ہوکی کھیل رہا ہوتا جب میں ٹرین میں تھا میں بس جاننا چاہتا تھا میرے ہاتھ کو کیا ہوا اس ٹائم میرے پاس کوئی بھی میڈیکل سبیدہ اپلب نہیں تھی تب جا کے مجھے یہ آئیڈیا ہے اور اس آئیڈیا سے لاکھ لوگوں کا فائدہ ہوا تمہاری وجہ سے میں نے یہ اچیف کیا ہے تھینکیو اور وہ شاروا کی گھرے لگتا ہے اور بعد میں اپنے کالج جاتا ہے وہ واپس امریکہ جاتا ہے وہ اپنے گھر جاتا ہے وہ پریگننسی ٹیسٹ کٹ دیکھتا ہے اسے پورا لگتا ہے وہ کہتا ہے وہ میرے سے تھی ضروری بات کرنے آئی تھی لیکن میرے وجہ سے وہ کہہ نہیں پائی اب مجھے پتے چلا میں نے اسے کتنا ہٹ کیا ہے اس کی اندر آتما کہتی ہے اب کیا کروگے ابھی کہتا ہے ابھی اس کے پاس گیا جو لڑکے راو سے لڑائی کر رہے تھے وہ کہتے ہیں راو سر کی وجہ سے ہمیں اتنی بڑی کمپنی میں جواب مل پائی وہ ابھی کی کمپنی میں کام کر رہے تھے پریہ حیران ہوتی ہے شائل اجا کہتی ہے وہ میرے سے ملنا آیا تھا ابھی نے شائل اجا کو شوری کہا تھا شائل اجا پریہ کو کہتی ہے اس کے پاس کی وجہ سے وہ ایسا بن گیا تھا لیکن وہاں سے نورمل ہونا کافی کم لوگ کر پاتے ہیں میری بات مانو ایمپلوئیز کو ابھی نہ نکال دیا تھا اس نے واپس انہیں کام پہ رکھ لیا تھا اس نے بورڈ پہ واپس وی ڈڈڈڈ لگ دیا تھا اور ابھی نے اپنی سی ایو کی پوشٹ سے ریزائن دے دیا تھا اس نے اپنی کمپنی کی کچھ شیئر اپنے ایمپلوئیز کو دے دیا تھے پریہ حیران ہوتی وہ ایک ایمپلوئیز سے پوچھتی ہے ابھی کہاں ہیں ایمپلوئی کہتا ہے وہ ائرپورٹ گئے ہیں اور پریہ اداسہ ہو کر جاتی وہ ابھی سے ملنا چاہتی تھی وہ ائرپورٹ جاتی وہ دیکھتی ہے ابھی یہاں کسی کو پک کرنے آیا تھا اب وہ راو کی جگہ کام کرتا تھا کنسلٹنسی کا وہ راو کی طرح ایک لڑکے کو اپنا کوٹ دیتا ہے پریہ ایموشنل ہو جاتی ہے ابھی پریہ کو دیکھتا ہے اس کے پاس جاتا ہے پریہ روتے ہوئے کہتی ہے مجھے لگا تم میں انڈیا چلے گئے ابھی کہتا تمہارے بینہ میرا انڈیا میں کیا کام میں وہاں کیا کروں گا اگر اس دن تم مجھے چھوڑ کے نہیں جاتی تو مجھے اپنی گلتی کا احساس نہیں ہوتا تمہاری وجہ سے میں اتنا سکسسفل ہو پایا تمہاری وجہ سے میں واپس اچھا انسان بن پایا ہوں تھینکیو اور دونوں گلے لگتے ہیں پریہ بتاتی ہو پریگنٹ ہے ابھی خوش ہوتا ہے پریہ نے ایموشن کا پلن ڈروپ کر دیا تھا ابھی اپنے انتر آتما کو بھی تھینکیو کہتا ہے اور یہ مووی ہی پہ کتم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند رہا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں ٹینکس فور ووچنگ